موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان اگر میں اپنے پورے پاکستان سے سوال کروں کہ ان کے لیے زندگی میں سب سے قیمتی چیز یا سب سے اہمیت جو چیز رکھتی ہے تو وہ کیا ہے تو ہر گھر سے ایک ہی آواز آئے گی اور وہ ہوگی ان کی اولاد جی ہاں اس اولاد جیسی مٹھی نعمت کی وجہ سے بہت سارے ایسے جوڑے جن کی آپس میں بنتی نہیں ہیں وہ اپنی شادی کو گھستے رہتے ہیں گھستے رہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بچوں کے سر پہ ماں اور باپ دونوں کا سایہ سلامت رہے بگر پھر بھی یہ نصیب کی کھیل تو اوپر والا بناتا ہے اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ ان ماں باپ میں آپس میں نہ بنے اور کسی وجہ کی وجہ سے دونوں الگ ہو جائیں تو یہ جو معصوم بچے ہیں یہ دربدر ہو جاتے ہیں یہ دربدر اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ماں کے پیار کی ضرورت ہے اور باپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ماں اور باپ بنائے ہیں یہ بچوں کے لیے ایسے بنائے ہیں جو اپنے بچوں کو ایسے بیچ میں پھول کی طرح سمحال کے رکھتے ہیں خود کانٹے بھی ہوتے ہیں خود پتے بھی ہوتے ہیں خود بارش بھی سہتے ہیں خود خضا بھی سہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو سمحال کے رکھتے ہیں اور دونوں ماں باپ ان کی محبت میں نباتے چلے جاتے ہیں مگر کیا اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہو یعنی کہ کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو یا ماں نہ رہی ہو تو ضروری ہے کہ بچے سنگل مادر یا سنگل فادر کے ساتھ پلتے چلے جائیں کیا ان کو زندگی جینے کا کوئی حق نہیں کیا ان کے ماں باپ کو اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا کوئی حق نہیں زندگی تو ایک ہی ہے اور ایک ہی دفعہ ملتی ہے بار بار تو نہیں ملتی پھر ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر کسی دیووشٹ عورت میں یا اگر کوئی ایسا مرد جس کی بیوی مر گئی ہو یا اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہو ان کا ہاتھ تھامنے میں لوگ شرمندہ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے کیسے دو بچوں کی ماں کو رشتہ کیسے دو بچوں کی ماں کے ساتھ رشتہ کر دیں ہائے ہائے کیسے دو بچوں کے باپ کے ساتھ رشتہ کر دیں کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ میں سب سے سوال کرنا چاہتی ہوں آج کیونکہ یہاں میرے پاس جو پیارے پیارے ننڈے منے بچے ہیں کھڑے یہ انکمپلیٹ ہے یہ انکمپلیٹ اس لیے ہیں کیونکہ ان میں سے دو کے پاس ان کی ماں نہیں ہے اور ان میں سے دو کے پاس ان میں سے دو کے پاس بھی ماں نہیں ہیں اور جو چھوٹی ہے یہ جو چھوٹی ہے جس کو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ان کے باپ ہوتے بھی ان کے پاس نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بیٹی ہے کیونکہ یہ اس دنیا میں بیٹا بن کے نہیں آئی کیوں بیٹا بن کے نہیں آئی بھائی تم نے کیوں اپنا نصیب خراب کر لیا کیوں بیٹی بن کے آئی اور تمہاری بیٹی بننے کی سزا تمہاری ماں کو ملی کہ اسے چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا میں اس وقت ستار ایم برنی شیلٹر ہاؤس میں موجود ہوں یہاں کوئی ایک کہانی نہیں ہے یہاں سیکڑوں کہانیاں ہیں کہ اگر میں آپ کو سنانے پہ آؤں تو آپ اپنا دل پکڑ کے بیٹ جائیں گے جیسے کہ میں پکڑ کے بیٹھی ہوں کیا آپ کی اولاد باپ کے بغیر رہ سکتی ہیں کیا آپ کی اولاد اتنی چھوٹے بچے ماں کے بغیر رہ سکتے ہیں صرف سوچئے اگر ان کو رہنا پڑے کسی بھی ایک ماں یا باپ کے بغیر تو ان کی زندگی کیسے ہوگی بچے اپنے گھر میں اچھے لگتے ہیں مگر یہ شیلٹر ہاؤس بچوں سے بھرا پڑا ہے کسی کی کوئی کہانی ہے لیکن میں آپ کو رولاؤں گی نہیں میں آپ کو ایک ایسا پریکٹیکل ایشو آپ کے سامنے آپ کو آگھا کروں گی کہ زندگی خوبصورت بن سکتی ہے آپ کی مدد سے میری مدد سے ہماری مدد سے ہم جو ہماری زدبان جو تانے دیتی ہے تنز دیتی ہے اس کو اگر ہم روک لیں تو بہت سارے لوگوں کی زندگیاں سبر سکتی ہیں یہ جو ہم تیر کی طرح تلوار کی طرح جو ہم جملے برساتے ہیں کبھی عورت پر کبھی مرد پر اگر ہم اس کو تھوڑے دیر کے لئے قابو کر لیں تو ہم حصے دار بن سکتے ہیں کسی کے گھر میں خوشیاں لانے میں اور یہی میں آج آپ کو دکھانے جا رہی ہوں جن کی ماں نہیں ہیں ان کو ماں ملے گی جن کا باپ نہیں ہے ان کو باپ ملے گا اور باقی کام اللہ کا ہوگا کہ وہ کیسے ان بچوں کی زندگیاں سوارتا ہیں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو کسی ایسے گھر میں اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے کہ ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں یعنی کہ یتیم خانے سے وہ بچے ایک ایسے گھر میں پہنچ جاتے ہیں جو ان کو پائلٹ انجنئر ڈاکٹر اور ناجہ نے کیا کیا بنا دیتا ہے یہ ہوتا ہے ان کا نصیب آج ان بچوں کے نصیب سے ان کے ماں باپ کے نصیب بجاگر ہوں گے ان کو ایک چانس ملے گا ایک سیکنڈ چانس ملے گا زندگی گزارنے کا زندگی کو بہتر بنانے کا کیوں روتا رہے انسان ایک چیز بری ہو گئی اگر ساری زندگی رو رو کے گزار دے ساری زندگی اس طرح دردر کی ٹھوکڑے کھا کے گزار دے کیا انسان ہاتھ پاؤں نہ مارے خوش رہنے کے لیے یہ نہیں کہتا ہمارا اللہ ہمارا اللہ کہتا ہے جدو جہد کرو اچھی زندگی کے لیے اور جو لوگ اپنے ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں میں آپ کو کچھ ایسے بہادر لوگوں سے ملوانے والی ہوں اور ان کا ملاب کروانے والی ہوں اپنے شو پر جو آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوگی اور سب سے زیادہ خوشی ہوگی ان بچوں کو ان کی کمپلیٹ فیملی دلا کر آئیے میرا ساتھ دیجئے اور شامل ہو جائیے ایک بہت ہی نیک کام میں میرے ساتھ جیسے کہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتا ہے اور میں اس شو کی شروعات خوشی سے کروں آنسوں سے نہیں کروں سب کے آنسوں پوچھنے کا ٹائم آگئے ہیں تو خوبصورت سا گانا ہوگا میری یہ ساتھ سارے بچے مل کے خوشیہ منائیں گے یہ ان کی خوشیہ ہیں اور ہم ان کی خوشیہ ان کے ساتھ باٹیں گے سندس کدھر گئی سندس تمہارے گانے سے ہم شروعات کریں گے ہماری خوشی کے دن کی اور یہ دن جو آج خوشی کا شروع ہوگا یہ جاری اور ساری رہے گا اس ہفتے کے ایند تک آئیے آلیا بھابی ہاں خوشیہ جو BYLU یاراuit یاروں رہا ہاں یہ تم پیز د 최근 بہت بہت منبارک آئیے گی خوشیہ بہت منبارک بہت بہت ڈتی چی دنگی فہت بہت یک وانٹ موسیقی 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 شکریہ یہاں پہ جب ہم لاسٹ آئے تھے ساری بڑی میں ہم نے شادی کا پورا ویک کیا تھا وہی پہ ان کا رشتہ بھی جوڑا تھا بلکل سماری لیمری بہت اچھی ہے بلکل سماری لیمری بہت اچھی ہے بلکل سماری لیمری بہت اچھی ہے سمرین نیکی کا تسلسل ایسے ہی چلتا ہے یہ کڑی سے کڑی ملتا ہے سمرین ہمارے ساتھ ہیں یہاں اور سمرین کی زندگی پر نظر ڈالنے کے بعد پھر میں آپ کو ان کے جوڑی دار سے ملواؤں گی جو اب ان کی زندگی کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں جی سمرین کی بارے میں کچھ میں آڈینس کو اس لیے بتانا چاہوں گی کیونکہ وہ یہ سن سکیں دیکھ سکیں کہ اللہ تعالی نصیب بنانے والا ہے اگر پہلی دفعہ میں زندگی اچھی نہیں ہو سکی ضروری نہیں ساری زندگی ہی دوپوں سے بڑی رہے دوسرا چانس بھی مل سکتا ہے سمرین زندگی بھر خاموش رہی اپنے آپ کو اس نے اندر ہی اندر مارا ہے آج اس بچی کے مائک لگا ہے اور ہم سب سن رہے ہیں میں چاہوں گی سمرین اپنے دل کی بات خود کہے سمرین کہہ پاؤگی آسان نہیں ہوتا ہے کیمروں کے آگے بولنا سب کو اپنی بات بتانا کہہ پاؤگی سمرین بولو زندگی شروع وہاں سے ہوتی ہے جب والدہ اس کے ساتھ نہیں رہ ایسا سمرین کے زندگی میں کیا ہوا کہ یہ آپ کے پاس پہنچ گئی اس کو باہین لے جائیں چھوٹی تھی میرے امی کو دادی سے پیش سکا جب سے دادی نے لے کے مجھے پالا تھا تو چھوٹی سے چھوٹی سے عمرتی میری چھوٹی تھی بھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی تھی جھاڑو پہچا سب کرواتی تھی مارتی پیٹتی بھی تھی مجھے بہت مارتی تھی اور تمہاری امی امی کو بیچ دیا تھا دادی نے پھر کیا کہہ رہی ہے بیچ دیا امی کو بیچ دیا تھا والد صاحب جو ہے بیچ دیا تھا اور والد صاحب کدھر تھے اب بھو گی میری دو شادی ہیں یہ بچوں کے ساتھ الگ رہتے ہیں اچھا اور دادی نے اسے نہیں جانے دیا کہ یہ میرے پاس رہے گی اس کی سوتیلی والدہ بھی اچھی ہیں نہ بھی لگاؤں سوتیلی والدہ ہیں وہ اچھی ہیں بہنیں اچھی ہیں لیکن جب اس نے ان کے ساتھ جانے کی ضد کی تو ایک دفعہ اس کے ہاتھ پہ پتھری کیا کیا کندہ کروائیا انہوں نے اس بچوی کے اس ہاتھ پر جو اس نے بعد میں پتھری کس طرح سے ایریز کیا کچھ لیکن وہ تحریر اب بھی انمنٹ نہیں ہے لکھی بھی ہے وہاں لکھاؤ گی یہاں پہ انہوں نے لکھوائیا ہے زندگی کی یہ ایسی تلخ حقیقتیں ہیں کہ اگر ہم سوچیں کہ ہماری دادی ہمارے ساتھ کچھ ایسا کریں تو ہمارا کیا حالو ہم تو تصور بھی نہیں کرتا ہے دس سال پہلے کی بات ہوگی لیکن یہ نشان ابھی بھی جب کل اس ظاہر ہے اس کے دو تین راتیں یہاں رہ گئیں گے جب میں نے دیکھا اور میرے پاس آئی تو روح کے دکھایا کہ بھابی مٹ گیا ہے کسی حد تک لیکن دل پر نقش ہے اور جو لکھوائیا انہوں نے وہ اس نے کس کس طرح سے مٹایا کہ اپنی سکن کو اس نے خرج دیا یہ دس سال میں یہ سلسلہ یہاں تک رہا بھابی بھر یہاں کیسے پہنچی زندگی وہاں بھی نہیں رکی اس کے بعد یہ وہ بچی ہے جو گھر کا سارا کام کرتی تھی ساری مشکلات اٹھاتی تھی اس کے بعد پیٹ بھرنے کے لیے کس چیز سے پیٹ بھرتی تھی سمرین لال مرچوں سے پیٹ بھرتی تھی اور میں نے اس سے کل میں نے پوچھا رب کا اتنا کرم ہے کہ ہمیں نہیں پتا لال مرچ سے پیٹ کیسے بھرا جاتا ہے میں نے اس سے پوچھا لال مرچ کیسے کھاتی تھی کہنے لگی مرچ تھوڑا سا نمک اور پانی اور رات کی جو بچی بیباسی روٹی ہے اور جب اس سے پیٹ نہیں بھرتا تھا تو ایک اور چیز سمرین کھاتی تھی وہ کیا چیز تھی سمرین کیا چیز تھی کوئی سوچ سکتا ہے وہ چیز تھی ریت وہ ریت جو اس کے گھر میں کہیں کسی کونے میں پڑی تھی اس سے پیٹ بھرتی تھی یہ چیزیں کہنا اتنی ضروری ہے کہ ہم اپنے محلے میں یہ بچی وہاں پہ آج میرے پاس تو تین سال پہلے آئی ہے یہ سالوں مہا ستترہ سال یہ مہا رہی سولہ سال مہا رہی کسی کو نہیں پتا کہ ایک اس برابر گھر میں ایک ایسی بچی ہے جو ریت سے پیٹ بھرتی ہے کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا جو سٹینڈ لیتا گو کے اس کے والد بھی تھے اس کی والدہ بھی تھی اور اس نے سب کی تعریف کی ہے اس نے اپنے والد گو کے والد نے اس کو چھوڑ دیا لیکن اس نے والد کی بھی تعریف کی والدہ کی بھی لیکن دادی کو یہ ماں نہیں کر پائی یہ سب ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر کسی نے سپورٹ نہیں کیا تو وہ دادی تھی دادی جنہاں کوئی عظیم رشتہ بنیتا میرے بچوں کی جو دادی ہے یقین جانو میں اپنے سے زیادہ مطلب میں ہوں نہیں ہوں فرق نہیں پڑتا دادی کو ہونا چاہیے اور کیسی دادی ہیں لوگ تو اپنے اولاد سے بڑھ کے اپنے اولاد کے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں یہ دادی ملکی کس طائب کی دادی تھی اللہ تعالیٰ اسے ہی دکھ دیتا ہے اور اگر کسی اپنے سے اس کو دکھ ملتا ہے تو کوئی دوسرا احسان اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے بے شک جو اس کا ہاتھ تھامتا ہے بنیتا اس بچی کو کڑھائی کا کام آتا ہے جو نر لگاتے ہیں اس کا کام آتا ہے اس بچی کی عظمت بتاؤں اس نے اس کام سے ناصف یہ کہ اپنے باپ کا علاج کرایا اپنے تایا کی آنکھیں بنوائی بلکہ جس سے دادی نے اس کی شادی کروائی تھی جس سے شادی کروائی تھی اس کو بھی بائک دلوائی کیونکہ دادی نے کہا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے اور بیس سے پچیس ہزار کیونکہ مجھے بہت سائی لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت کما لیتی ہے تو عورت سب کچھ کر سکتی ہے ایسا نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں عورت کما کے پورے گھر کو پالتی ہے چلاتی ہے لیکن بدلے میں اس کو وہ عزت بھی نہیں ملتی بدلے میں کیا مرد رہا ہے جو اس کے ہاتھ ٹیڑے ہوئے جب یہ ریت کھاتے لیے میں نے کہا تم نے ریت کھائی کیسے کیونکہ ہمارا جو مو ہے کوتا ہوں ہم مو میں اگر کنکری آجائے نہیں کسی بائچ میں بھی کنکری آجائے تو ایک آرٹومیٹک سسٹم اللہ کا ہے کہ ہم پھیک دیتے ہیں ہم ایک ٹکڑا ریت کا نہیں کھا سکتے اور یہ اس کو کھاتی تھی کیسے کھاتی تھی کیا کرتی تھی کیا عذیت ہوتی ہوگی کیا ذہنی ٹراؤما میں ہوتی ہوگی کیسے یہ اس فیملی سے جو اس کو اتنی عذیتوں میں رکھے ہوئے تھے وہاں سے کیسے بیڑیاں توڑ کر یہاں تک پہنچیں بھابی کیسے بھاگی یہ تو اس نے خود پیس لگیا سمرین کیسے پہنچی ہمارے پار ٹی وی میں دیکھا تھا آپ نے آلیا بھابی کو ندہ کو ایسے شوز کرتے ہوئے اور ہاتھ پر سکتےڑے ہوگئے تھے ان سارے حالات میں جب اس نے وہ بجری کھائی تھی یہ بلکل ختم ہوگئی تھی ظاہر ہے آپ کے پر بارنی ایفیکٹڈ ہے مجھے ایک سوال ایک بچی اور یہاں بیٹھی لیا اس نے بھی ہمیشہ اس نے بھی بہت کچھرا بہت گندگی کھائی ہو کہتی تھی لوگ کہتے ہیں مر جاتے ہیں گندگی کھا کے میں تو کبھی نہیں مری بھابی اس نے کچھرے کے ڈھیر سے کچھرے اٹھا اٹھا کے سالوں کھائے اس کا بھی یہ سوال تھا اور یہی سوال اس نے بھی کیا کہ بھابی میں زندہ ہوں اور میں کیوں زندہ ہوں تو بھابی یہ دیون نے اس کو مارا تھا تو یہ اس نے گھر سے قدم باہر نکالا وہ دیون نہیں تھا تو اس کا شوہر اس طرح کا تھا اس کے شوہر نے یہ سب چلتا تھا مار پیٹ مستقل ہوتی تھی کوئی عزت نہیں تھی اور جو باقی بہت ساری چیزیں جن کو ہم زکر نہیں کر رہے پھر اس نے پیسلا کیا آپ لوگوں نے اس کی help کی آپ لوگوں نے اس کی help کی کہ اس خاندان سے اس لڑکے سے یہ نجات پا سکے بلکل اس نے نجات پائی اس کے بعد جب یہ میرے پاس آئی تھی تو یہ ایسی تھی جیسے مردہ یہ نہ تو کھانا کھاتی تھی نہ اپنا خیال رکھتی تھی بس ایک کونے میں ایک سانس لیتی بھی بس ایک کوئی گوشت کا لوتھرا تھا جو پڑا رہتا تھا تین سال لگے مجھے اس سفر کو تیہ کروانے میں اس کو زبردستی ہم نہلاتے تھے زبردستی کپڑے چینج کرواتے تھے میں کہتا ہوں آلیہ بھابی آپ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ اگر سب ہو جائیں سب کے دلوں میں ایسے ہر گھر میں کوئی شیلٹر ہوم بن جائیں تو ساری مشکل ختم ہو جائیں کہ میں کہتا ہوں آپ جو ہے نا عظیم ہیں اب دیکھیں اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کڑیاں جوڑتا ہے کیسے کڑیاں ملاتا ہے ایک اچھی زندگی دینے کے لیے ان رشانیاں دکھاتا ہے یہاں آلیہ بھابی نے اس کی ذمہ داری لگائی کہ اس کو دو بچوں کو سمحلنا ہے اب وہ دو بچے کون تھے آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ زندگی کیسے ملائی وہ دو بچے تھے یہ دونوں یہ دونوں بچے زندگی اس سے چلی گئی سہسل کے بچے تو زندگی واپس کی ہم نے اور بچوں کی صورت میں زندگی واپس آتی ہے اور ان بچوں کو زندگی دینے کی ضرور ہے بچہ ایسی چیز ہے آپ کا اپنا ہوتا ہے تو وہ تو اندر سے آپ کو صرف محبت ہوتی ہے مگر کسی اور کے بچے کو دیکھ کر بھی آپ کا دل موم ہو جاتا ہے اگر کسی کا بھی بچہ رو رہا ہے یا گرتا ہے تو آپ کے موں سے ایک دم بے ساختبی سے نکلتا ہے یا آپ شاتی شیدہ ہو یا نہ ہو بلکل ایک دم نکلتا ہے بسم اللہ اور کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جس کے بچوں سے دیکھتا ہے کہ ایک ہیومن بین آپ کو مرنا بھی تو ہے آپ اتنا برا سلوک کر سکتے ہو ہوتے ہیں لوگ وہ بھی اپنے خون کے ساتھ آپ کے بیٹے کا خون ہے اس کے بعد اس نے بچوں کو سمالنا شروع کیا جو فیصل کے بچے تھے آپ یہاں ایک دیکھیں کہ فیصل کی بھی زندگی کوئی بہت اچھی نہیں گزر رہی تھی کیونکہ ان کی فیصل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا ہوا تھا آپ کا کہ آپ اچھے خواہ سے کماتے کھاتے ان کو بچوں کو آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کی چھوٹے ہوم چھوڑنا پڑا ایسا کیا ہوا تھا آپ کی زندگی بچوں کو خیال نہیں رکھتی تھی وہ بار پر چھوڑ چھوڑ کے اپنی ماں باپکن جاتی آپ کی پہلی وائف نہ کھانا پکانا نہ کھانا مانا بھر پہ آؤ کام پہ سے کھانا دے تو گلتی ہی برچی خانے میں رکھا وائے لے لو جا کے بھوکا سو جا تھا کام پہ جاؤ تو پیچھے سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ذکر نہیں کر سکتا مگر بھر پی کے زمین میں آتی ہے اگر آپ کو تکلیف ہوگی وہ باتیں بتانے میں میں پوچھتا بھی نہیں چاہتی ان شوٹ یہ کہ آپ کی بیوی چلی گئی کام پہ تھا تو یہ گلی میں چھوڑ کے گئی ان دو بچوں کو ٹھنڈ کے اندر دونوں کو چھوڑ کے چلی اس دو گھنٹے میں یہ ماں ہے یہ سگی ماں ہے جو ٹھنڈ کے اندر دونوں بچوں کو گلی میں اکیلا چھوڑ کے چلی گئی کتنے واقعات ہو رہے ہیں ہج کل زینب کے ساتھ کیا ہوا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کون کیسے ایسے چھوڑ سکتا کوئی اجنبی بھی نہیں چھوڑ سکتا چار چار تین تین سال کے بچوں کو مجھے فون بھی نہیں گیا انہوں نے کہ میں بچوں کو چھوڑا نہیں چھوڑا دو گھنٹے میں جیسے آیا ہوں میں گلی میں سے اٹھایا ہے بچوں کو سوتے کتنے چھوٹے تھے یہ یہ ڈیڑھ سال کا تھا آئے آہ آہ چھوڑے تھے تین سال کا تھا اوف یہ تکلیف آج تک میرے دل سے نہیں نکلتی وہ دو گھنٹے میری دندگی پہ بہت بھاری ہیں اور ریزن کیا تھا کیوں چھوڑ کے چھوڑے وہ نہیں بتانا چاہتے نہیں بتانا چاہتے وہ دسکسی نہیں کرنا چاہتے یہ اچھے انسان ہے جو بھی ایکس وائف کی عزت بچا رہے ہیں بڑی بات ہے یہ بھی ان کی بڑا پن ہے اس کے بعد میں چاہوں گی ایکچلی میں چاہوں گی کہ میں یہ بولیں نہیں میں دکھاؤں کہ ان کی زندگی کیسی تھی کیا کیا ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے ان کو فیصلہ کرنا پڑا کہ بچے شہتر ہوم میں چھوڑنے پڑے گی کم آ کے کیسے کھلاؤں گا آئیے میں دکھانا چاہوں گی کہ ان کی زندگی کیسی تھی کیا ان کا روٹین تھا جو بچوں کو یہاں انہوں نے اپنے آپ سے الگ کیا ان کی بہترین پرورش کے لیے کیا کیا بنائی شخص عریب موزیفہ اوٹھو بیٹا عریب ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 اچھا اور کیا بات ایسی تھی جو آپ کے دل کو لگ گئی کہ اگر میں ان کے لئے دوسری ماں لاؤں گا تو میں سمرین کو ہی لاؤں گا کیا بات یہ آہستہ 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 تو ہوتی گئی لیکن ایک بات پر آپ نے کہا بس یہی ہے وہ ماں جو ان کو چاہیے ان کی زبان پر ایک ہی نام تھا کہ سمرین مممہ کرتی ہیں اچھا تدست سوہ سمرین مممہ کو ہی لے کر آیا پھر آپ ملے سمرین مممہ سے ملے یہاں شیلٹر میں آئے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا دیکھا بھی نہیں نام سونا تھا اللہ اور پتہ ہے سمرین کی بیش میں طبیعت خراب ہوئی تھی تو کچھ دنوں کے لئے میں نے بچوں کو کسی اور بچی کے ذمہ لگایا تو سمرین ناراض ہو گئی کہ میں بیمار ہوں یا صحتیاب ہوں بچے مجھے ہی چاہیے اور شیلٹر میں کوئی ان دو بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا اور بھابی کتنا عرصہ ہو گیا سمرین اور ان دونوں بچوں کو ڈیر سال ڈیر سال سے سمرین کی یہ مامتہ جو ہے سمرین کو زندگی دی تو سمرین جو اللہ سے واپسی کی دعا کرتی تھی اب وہ زندہ رہنا چاہتی تھی ان بچوں کے لئے آئے اللہ وہ ہمیں کہتے ہو نا اللہ تعالیٰ کیسے کڑیاں جو ہوتا ہے یہ اس کی قدرت ہے یہ اس کی قدرت ہے زندگی کو جینے کا جو ہے وہ سہارہ دیتے ہیں کیسے امید جگہتے ہیں ایک طرح سے کھلکل امید ہار گئے اور پھر بنیتا ان چیزوں سے لگتا ہے کہ دنیا جینے کے لئے بنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نشانیاں دکھاتا ہے کہ دنیا تھی خوبصورت ہے ہم اسے خوبصورت بنا دیتے ہیں میں اس کو اور خوبصورت بنانا چاہوں گی اور میں اور آپ مل کر ان دونوں کی زندگیوں میں رنگ بھریں گے شاید اس کے عوض ہماری زندگی اور بہترین ہو سکتا ہے ہے نا انسان بس یہ اسی لالچ میں اچھائیاں کرتا ہے اور شکر ادا کر رہے ہوں گے بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے اچھی چیزیں نوازی ہوں گی آج انہیں اندازہ ہو رہا ہوگا رشتیں کیا ہیں ان کی اہمیت کیا ہے بچوں کے ساتھ ماں باپ کر مل جلتل رہنا کیا ہے تکلیفیں بہت سارے لوگ جب یہ سنتے ہیں کہانی تو کہتے ہیں بھابی کہ یہ اسی دنیا میں ہوتا ہے میں کہتا ہوں یقین جانو یہ سب تکلیفیں اسی دنیا میں ہوتا ہے دو دکھی دل جب ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا مرہم بن جاتے ہیں سہارا بن جاتے ہیں اور ان دو لوگ کو زندگی کا احساس ہوتا ہے بنیتا دونوں قدر کرتے ہیں دونوں قدردان ہوتے ہیں قدردان ہوتے ہیں بکوز ایک سیچویشن سے گزر کے آئے ہوتے ہیں تو قدر کرتے ہیں یار اب ہم نے ایسی زندگی گزاری اب ہمیں ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے آؤ ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور سمرین بس سمرین اب رونا چھوڑ دو ساری رسمیں ان دونوں بچوں کے ساتھ کرنے والی ہیں آؤ سیریسلی ساری خوشیاں سارے گانے ساری لڑیاں ہم سب مل کر کریں گے ہے نا بہت مزہ آنے والا ہے پھر یہ بات میں بڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں ہم تو اپنے امی ابو کی شادی میں تھے شادی میں تھے ہاں تم لوگ تو وہ خوش نسی بچوں جو کہہ سکتے ہو آئیں بھابی آؤ سمرین اور یہاں تمہاری خوشی میں شریک ہونے دیتی پیاری پیاری جو لڑکیاں آئی ہیں نا یہ سب تمہاری اور فیصل کی رسمیں کریں گی اچھا اب یہ اتی پیاری رسم ہے وہ یہ ہے یہ میں بکھاتی ہوں آپ ابھی آئیے آپ آپ سے شروعات کرتے ہیں فیصل اپنا ہاتھ یوں کیجئے نہیں دیے والا ہاتھ سمرین تم اپنا دوسرا والا ہاتھ یوں کرو بچوں تم دونوں اپنا اپنا ایک ہاتھ ایسی کرو آگے یہ ایک ہاتھ ایسے اریب آپ بھی دیں اپنا ہاتھ اور اریب آپ بھی دیں اپنا دوسرا ہاتھ اور آپ قریب کریں ہاتھ بھابی ان چاروں کا ہاتھ ایک ساتھ باندھ بسم اللہ کریں ان کو ساتھ باندھنے کی اور رہتے دنیا تک ایسے ساتھ رہے انشاءالام یہ تو سب سے اہم ہے بھائی سب سے اہم شربراہ تو یہ ہی ہے آپ سوچی اب رکسط ہو کے اس شیلٹر ہون سے سب سمرین ہی نہیں جائے گی دونوں بچے بھی جائیں اور پھر یہ فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی ایک ساتھ رہے ایسے زبردست گرہ لگا دوں زندگی بھر گرہ لگی رہے ہے نا اور کہ بات کمپلیٹ ہو تو پھر آپ کی ٹیوب کی میچائی تو کھلائیں یہ رہی بابی میچائی تو کھلائیں ایسے کھلا ہو رہی یہ ایک میچائی ہے جو چاروں فیملی نمبر تھوڑی 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 تھا اور پھر میں بسم اللہ کریں گے ٹھیک ہے ہمیں ٹھیک ہے ماں بچوں کی جا ہوتی ہے ماں بچوں کی جا ہوتی ہے وہ ہوتے کسمت والے ہیں جن کی ماں ہوتی ہے میرے حسنے پہ میرے رونے پہ تو بلہاری ہے اوہ ماں اوہ ماں اوہ ماں پیاری پیاری ہے تو کتنی اچھی ہے تو کتنی بھونی ہے پیاری پیاری ہے اوہ ماں اوہ ماں اوہ ماں اوہ ماں پیاری پیاری ہے کہ یہ جو جیون ہے کہ بلہیں کارٹوں کا تو بھولواری ہے اوہ ماں اوہ ماں اوہ ماں پیاری باہ اوہ ماں اوہ ماں اوہ ماں اوہ ماں پیاری باہ مانا ایتی مانا سیع جو ہے کچھ بھی ہو بھی اساڑا پیار جو ہے تُوڑھولے ساں تُومایے ساں ملا کرا میں دل اگواری بس ملا کرا بس ملا کرا مانا ایتی مانا سیع جو ہے کچھ بھی ہو بھی اساڑا پیار جو ہے تُوڑھولے ساں تُومایے ساں ملا کرا میں دل اگواری بس ملا کرا بس ملا کرا جنگ ہو بڑی یا مارت ہر کوئی سڑ دائے جنگ ہو بڑی یا مارت ہر کوئی سڑ دائے نائیوں سارا شہر میرے نل لڑگا ہے سارے یا تو بڑا پنکار جو ہے کچھ بھی ہو بھی اساڑا پیار جو ہے تُوڑھولے ساں تُومایے ساں ملا کرا میں دل اگواری بس ملا کرا بس ملا کرا اسد چن کے یار بنایا سوچانا امر کے رام لگنا ہے نلو مانا فائنلی مسکرائیے ساں بھی تھوڑا ساں سامرین یہ فیسل بھائی اسد چن کے یار بنایا سوچانا ابر گیڑا مولگنا ہے نلو کاندار سارے یا تو بڑا پنکار جو ہے کچھ بھی ہو بھی اساڑا پیار جو ہے تُوڑھولے ساں تُومایے ساں ملا کرا میں دل اگواری بسم اللہ کرا او بسم اللہ کرا او مانا ہے تمانا ساییار جو ہے کچھ بھی ہو بھی اساڑا پیار جو ہے تُوڑھولے ساں تُومایے ساں ملا کرا میں دل اگواری بسم اللہ کرا او بسم اللہ کرا کہتے ہیں نا خوشیوں کی شروعات کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نظر اتار لینی چاہیے ہر کسی یہ گھر میں یہ مانا جاتے کہ نظریں بہت خطرناک بھی ہوتے دعا دینے والے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں اور حسرت کرنے والے بھی لوگ بہت ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ نے سب کا نصیب بنایا ہے اور سب کے ساتھ انتظار کریں وہ کبھی نہ کبھی اچھی چیز ہوگی بس صبر سے کام ہے تو آئیے ہم ایک دعا کے ساتھ یہ جو انڈے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس سے نظر الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں مرچے جلا لیتے ہیں تو اس سے نظر اتر جاتی ہے پانی پڑھ کر پھیک دیتے ہیں تو اس سے نظر اتر جاتی ہے ایک انڈے کے لیے بھی کہتے ہیں انڈے بعد دو پڑھے فیملی اور جاندار چیز کی نظر میری امیت اتارتی انڈے سے ساتھ دفا وار کے ایک دن چھوڑا تو میں اس فیملی کی جو اب کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی نظر اتاروں گی ان چاروں کی اللہ تعالیٰ ان کو نظر بچ سے بچائے اور ان کو ہمیشہ اکھٹان رکھے ایک دوسرے سے پیار ان کے دلوں میں ایسے اجاگر رکھے جیسے کہ رشتہ نیا نیا جوڑا ہے بہت سالوں بعد آمین سبحانہ بھابی بھابی جی بھابی جی اگر آپ کالے والے سے کرتی تو بھابی کو یہ دعا دیجئے آپ کی دعایں جو ہے نا وہ سننے والی ہوتی ہیں سیکھنے والی ہوتی ہیں سیکھنے والی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے میری بچی کے نصیب اچھے رکھے ہمیشہ یہ رحمتوں میں رہے ہمیشہ یہ خوشیوں میں رہے اور اللہ تعالیٰ آباد رکھے فیملی کمپلیٹ ہے میاں بیوی اور بیچ میں ماشاءاللہ دو بچے دیکھو ہم سب دعائیں دے رہے ہیں ہم سب ان کی خوشیوں میں اضافہ کر رہے ہیں تو بہت ساری ایسی برینڈز بھی ہیں جو پیچھے نہیں رہ رہی ہیں مورٹی فارم نے انہیں بہت زبردست جدہ دیا ہے بیچ سیٹ دیا ہے مطلب اپنے فارم کے ساتھ بیچ سیٹ بھی دیا ہے چلو جی خوشیوں میں اضافہ بھرڑ آئے اور اتنا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے پھر ان سارے کاموں کو آگے لے کر چلنا سب اپنا تھوڑا 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 کنٹیبیشن جاتے ہیں اور بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور مولٹی فارم نے ساتھ لکھ کے بھیجا ہے وعدہ ساتھ نبھانے کا ہاں 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 آو بینش بینش تمہیں طرف سے بھی کوئی ایسی دعا ہونی چاہیے نیدہ ایکسلی میں بہت بولتی ہوں لیکن یہاں میں چکتا ہوں وہ ایموشنز میں ایکسپریس نہیں کر سکتی مجھے لیٹرلی دل سے اتنی خوشی ہو رہی ہے اور میں رونا بھی نہیں چاہ رہی کیونکہ خوشی کا موقع ہے تو میری طرف سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ لوگ کے رشتے کو لمبی زندگی دے ان بچوں کو اچھے اچھے فیوچر آپ لوگوں کے ساتھ ان کو اچھا فیوچر ملے بس سب کچھ ملے آپ کو آپ لوگ جو چاہتے ہیں آمین ایک بریک پہ جا رہے ہیں ہم اور ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے ہم چاہتے ہیں کہ خوشیاں جو ہیں وہ یہاں لیمٹ نہ ہو خوشیاں بڑھائیں ہم اور بھی زیادہ بڑھائیں اور بھی بانٹیں اور ایک میسیج یہ لوگوں کو لینا چاہیے اکثر ہوتا ہے نا جب رشتے آتے ہیں ینگ لڑکی کے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو لڑکا ہے اس کی بیوی یا تو مر گئی ہے یا ڈیورس ہو گئی ہے تو وہ بچوں کا باپ ہے تو بہت سارے گھر والے اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں کہ نہیں نہیں مگر جب کنسیڈرشن نہیں ہوگی تو کیسے زندگیاں جڑیں گی ضروری نہیں ہے جس انمیرٹ لڑکے کو آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہیں وہ اس خیال کرنے والا ہو وہ اس کو خوشیاں دینے والا ہو میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے مطلب لوگوں کو دیکھا جو تین بچوں کے باپ ہیں لیکن انہوں نے اپنی نئی بیوی کو یعنی جو نو بیاتا دلہن ہے اس کو اتنا خوش رکھا ہے اتنا خوش رکھا ہے کہ وہ ایک آئیڈیل مثالی ہزبن اور وائف کی جوڑی نظر آتی ہے ان بچوں کے ہونے کے باوجود رشتہ جوڑنے میں صرف اچھے انسان کو تلاش کریں اس کے لعاوہ کوئی دوسری چیز دیکھنے کی ضرورت ہے یہ کوئی ایب نہیں ہے کہ اگر بچے ہیں ساتھ اولاد کو آپ پیدا کرنے کے بعد کہیں پھیٹ تو نہیں سکتے یہ آپ کی وجود کا حصہ ہوتے ہیں تو اب اگر سمرین نے اگر جو فیصل ہیں فیصل بھائی ان کو کنسیڈر کیا ہے تو بچوں کے ساتھ کیا ہے تو ان کو یہ پتہ ہے بچوں کی وجہ سے کیا ہے کیونکہ بچوں سے ان کو پیار ہوگی دولن چاہیے تو ایک برینڈ نیو پیس چاہیے دولا چاہیے تو ایک برینڈ نیو پیس چاہیے بھائی وہ انسان ہے برینڈ نیو زیرو میٹر گاڑی تو نہیں ہے بلکل بلکہ کئی دفعہ یہ دھوکہ نہیں دیتے یہ زمانے کے اتنے ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ دھوکہ نہیں دیتے یہ رشتے انہوں نے توٹتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے انہیں ایک دفعہ رشتہ مل جائے پھر اس کو جوڑ کے رکھتے مطلب ہر کلاس میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے نانا نانی سمحل رہے ہوتے ہیں اور ماں بچاری اپنے جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے اپنی نئی زندگی بدا کریں ہم لوگوں کو خدا سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں توفیق ادا کریں ہم لوگوں میں احساس پیدا کریں اگر احساس نہیں ہے تو ماں ماں نہیں ہے بچے بچے نہیں ہیں دادی دادی نہیں ہے شوہر شوہر نہیں ہے صرف احساس اور ہمیں توفیق اللہ نوازے کہ ہم لوگ کچھ کریں اور اچھا کریں ایک چھوٹیسی بریک کے بعد جناب ایک اور کہانی آپ یہاں دیکھیں گے جن کو سنیں گے مگر صرف سنیں گے نہیں پریکٹیکلی ان کو سچ ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ کہانی اللہ تعالیٰ ایسے بناتا ہے جو حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے Good morning Pakistan Welcome back Good morning Pakistan سمرین اور فیصل سے تو آپ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے اور ان کی نننے مننے بچوں سے بھی یہ ایک انوکھی شادی ہوگی جو آپ Good morning Pakistan میں دیکھیں گے جو بچوں نے کروائی اور اب میں آپ کی ملاقات یہ بھی کہہ سکتی ہو میں اس بدنصیب لڑکی اور اس خوش نصیب لڑکی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے غم دیئے ہیں دکھ دیئے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس پر مرہم رکھا جائے میں آپ کی ملاقات رابیہ سے کراؤں گی اور آپ کی ملاقات نویت سے کراؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہوتا ہے نصیب وہاں بنایا ہوتا ہے تو ان کا بھی نصیب وہی سے بنا کے بھیج رابیہ کی پہلی جب شادی ہوئی تھی ان کی شادی ختم ہوئی اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے ایک بیٹی کو پیدا کیا یہ چھوٹی سی ننی منی رحمت جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بیٹی ذات رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے گھروں میں اس رحمت کو انہوں نے ٹھکرا دیا اس رحمت کو پیدا کرنے کی وجہ سے انہوں نے ربیہ کو ٹھکرا دیا اور بس جب یہ بچی پیدا ہوئی تو ربیہ تب سے اپنی امی کے گھر میں رہ رہی ہے نہیں اب بیٹی پیدا ہونے پہ میاں نے چھوڑ دیا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اولاد اس میں اس عورت کے کیا خصور بلکل یہ بہت سارے لوگوں کو بینے شبی تک آج تک پتا نہیں ہے ہم پروگرامز کر کر کے تھگ گئے ہم یہ بات اپنے پروگرامز میں ایڈوکیٹ کر کر کے تھگ گئے ہیں کہ اس میں صرف جہانت انسان کا تو کچھ عمل دخل ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کی ذات ہے اس میں دونوں کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں بیٹی رحمت ہے بیٹے کو اللہ نے نعمت کہا ہے اور ہر نعمت کا اللہ حساب لے گا بیٹی رحمت ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے آپ کو بتائیں جب ہمارے گھر میں میری بھائیوں کی کوئی بھی چیز آتی تو سب سے پہلے میری امی میرے ہاتھ میں رکھتی ہے کوئی بھی چیز آتی بھائیوں کے شاپنگ سب ہی کہتی پہلے بہن کے ہاں پہ لگتے جائے تاکہ اس میں برکت اور رحمت رہے اتنا بڑا درجہ ہے آج بھی بہت سارے گھروں میں بیٹیوں کو بہت عزت دی جاتی ہے ہماری ہی گھروں میں کیا ہم کیسے مسلمان ہیں مطلب ایک عورت کو اس لیے دھتکار دیا کیونکہ اس نے بیٹی کو جنم دیا میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھی ہے کہ میں نے سیدہ کی جو بانڈنگ دیکھی ہے سارم صاحب کے ساتھ وہ بیٹوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہے میں نے باپ اور بیٹی کو بہت قریب دیکھا ہے باپ بہت بڑا سپورٹر ہوتا ہے بیٹی کا اور دوسری بات یہ ہے باپ تو ہوتا ہے سپورٹف بیٹی کے لیے لیکن مجھے صرف یہ بات سمجھ میں نہیں آری کہ اتنی جہالت کیوں ہے جہالت کس بات کی جہالت کیوں ہے آئی عورت کا تو کچھ ہے ہی نہیں نا رابیہ میں تم سے نڑکا یا نڑکی میں میں رابیہ سے کچھ بات کرنا چاہوں گی رابیہ تم بات کر پاؤ گی آسان نہیں ہوتا ہے کیمروں کے آگے بولنا ہم تو پریکٹس میں ہوتے ہیں تو بول لیتے ہیں رابیہ تم جب پیدا ہوئی بیٹی کا نام کیا ہے رائنا رائنا تم نے رکھا ہے تو کیا ہے تمہارے پر اتنا کیا برڈن تھا کہ بیٹا ہونا چاہیے کیا تم نے پھر بیٹی کے لیے تم دعائیں مانگتی تھی نہیں میں تو یہ بولتی تھی جلا جو بھی دے سات خیریت تھی ساتھ تمہارے کیا برڈن تھا بس میری ساتھ یہی کہتی تھی مجھے پوتا چاہیے مجھے پوتا چاہیے میرا پوتا کیسا ہے بس وہ ایک ہی بات کہتی تھی پورے جب تک پورین فیملی بھی رہے تھی تم جب تک بچہوں نے کی تھی تب تک وہ یہی کہتی تھی میرا پوتا کیسا ہے جی اور میرا ہزبنڈ بھی یہی کہتے تھے میرا بچہ تمہیں ماں پا لے دی وہ ایک ہی سوال گیا ایک ہی بات کہتے تھے میرا بچہ تمہیں ماں پا لے دی ان کی اس بات سے میرا دل ڈرنے لگ گیا ہے دم سے کہ اگر بیٹی ہو گئی تو یہ لگ قبول نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہی ہے تو بس وہی بات ہوئی کہ بیٹی ہو گئی تو مجھے یہ پندرہ دن کی تھی مجھے گھر سے نکال دیا تو میں اس کے ہونے سے پہلے نہیں پتا تھا کہ کیا پیدا ہونا ہے اندر بھی رہی تھی ڈاکٹر بتاتے ہی نہیں تھوں کیونکہ یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے اٹرسان انترانے جائیں آپ تو نہیں ڈاکٹر بتاتے یہ ان کی فرس پہلی بی بی اور پندرہ دن کے بعد ہی چھوڑتے ہیں اور ان کے حضبن کو میں خانمے پچھلی شادی اگر میں صحیح یاد ہے چھ سال رہی اور وہاں اللہ نے اولاد نہیں دی تھی اس دفعہ اللہ نے اولاد دی پھر بھی ناشکری یہ ان کی دوسری مسئلیں ہیں ایسے ناشکرے لوگ بھی ہیں اور اس کے بعد ان کو دیکھنے بھی نہیں آئے آپ کے کوئی ساس کوئی بھی نہیں کوئی تھی نہیں مچھا بھی نہیں مچھا بھی کسی نے جانور لوگ تھے مچھا بھی اسپتال سے پھر آپ اپنی امی کے گھر ہی گئی پہلے ہی نکال دیا تھا تین مہینے سے میں ارپاس تھی پریگننسی میں بھیج دیا تھا تم سے کام نہیں ہو رہے تم جاؤ کام کرو گی تو یہاں رکو گی نہیں تو گھر جاؤ کام نہیں ہو رہا تم آگے گھر بھیج جائے کہ تم مقام دن پریگننٹ ہو کیونکہ اس میں خدمت کا ٹائم ہوتا ہے نا عورت کو دیکھو اس اسرال میں عورت تب ہی کام کرتی ہے جب وہ دن جب اس کو اس اسرال کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو عورت ساری زندگی قدر کرتی رہتی ہے میری ساس تو بہت اچھی میری ساس گن گاتی رہتی ہے کیونکہ ان خاص دنوں میں جب اس کو ضرورت ہوتی ہے کیئر کی اس سکھ اس کی کیئر کی جاتی ہے اور اگر اس کے ساتھ برائی کی جاتی ہے تو وہ اصبر ہو جاتی ہے دماغ میں چیزیں وہ دماغ سے آٹتی نہیں ہے چاہ شادی کو کتنے ہی سال ہو جائے اور ایک چیز اور کہ اس وقت کیونکہ علاج کا بھی ٹائم ہوتا ہے تو سچالگالوں کو کبھی لکھتا ہے کہ خرچے کا ٹائم ہے تو وہ خرچہ نہیں دینا چاہتے ہیں میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ ساری ونی شیلٹر ہوم میں بچیاں اس طرح سے آئی ہیں کہ ان کے بلکل ایک یا دو دن ڈیلیوری میں ہیں اور سب نے خرچے سے ہاتھ اٹھا دی مجھے بہت تکلیف اور بہت حیرت ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے انسان جان دیتا ہے اور اولاد کے لیے انسان جان دیتا ہے اور اولاد کے اولاد ہو رہی ہیں اب یہ دیکھئے میں یہ بتانا چاہتے ہوں کہ یہ دنیا اتنی ظالم نہیں ہے بہت سے اچھے لوگ بہت سے اچھے خاندان ہیں کیونکہ اس لڑکی کو بیانے کے لیے صرف ایک لڑکا نہیں آیا پورا خاندان آیا ہے یہاں بہن بھی آئی ہے یہاں رشتہ دار بھی آئے ہیں یہ اکیلا نوید نہیں آیا ہے اس کو بیانے کے لیے یہ نیکی کا کام خالی ایک شخص نہیں کر رہا بلکہ اس کا پورا خاندان کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو بیعا کہ عزت سے گھر لے جا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے جو ایک بیٹی کی ماں ہیں اور اس کی شادی اس لیے ختم ہوئی ہے کیونکہ اس نے ایک بیٹی کو پیدا کیا اور سوچئے کہ یہ لڑکی اس کی کتنی قدر کرے گی اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ بھی نہیں ہیں اور یہی دکھانے کے لیے یہ شادی میں آنئر کرواری ہوں اور یہ اچھا کرتی ہے زندگی کی ڈاکنس نہیں آپ کو دکھانی زندگی برائٹ بھی ہے ہر رات کے بعد ایک صویرہ ہے نیدہ اس کو چھے سال کے بعد اولاد ملے اس نے ٹھک رہایا اس کے نصیب میں بیٹا تھا اس سے مل گیا اس کے نصیب میں بیٹا ہے کیا بات کہی یہ تم نے بھی ایک شادی جو آپ کرتی ہیں اس سے میرے پاس سیکڑوں رشتے آتے ہیں لوگوں کے اتنے دل بلتے ہیں جو باتیں آپ کر رہی ہیں جو ہم سب مل کے ایک پیغام دے رہے ہیں اس کے بعد کئی لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ایک شادی یوں ہوتی ہے تو دس شادیاں کیمرے کے بغیر ہو جاتی ہیں لیکن سپورٹ صرف پیسے سے نہیں ہوتی ہے کچھ یہاں آ کے لوگ آپ کے پاس آ کے سب سے ملتے ہوں گے ان کو توفے باٹتے ہوں گے اپنی حیثیت کے مطابق رشتے لے کر آتے ہیں سپورٹ اس طرح ہوتی ہے سسائیٹی اور لوگوں میں حمد بڑھتی ہے حمد بڑھتی ہے مطلب یہ نہیں سمجھ آتے ہیں یہ نہیں میں فیصل سے نوید سے بات کرنا چاہوں گی یہ نوید ہے اور یہ رابیہ ہے ہمارے ہاں اس دفعہ دو شادیاں ہوگی نوید اور رابیہ کی فیصل اور سمرین کی اور ہمارے ساتھ بچے دیکھیں کتے پیارے ہیں تین بچے یہاں ہیں دو بچے وہاں ہیں آفیفہ اور عزیفہ اور نیدہ فیصل کیا رہی ہوں نوید میں خود اتنی کنٹیوز ہوں نو زندگیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شادی میں نو زندگیاں دے گا پانچ ماشاءاللہ بچے اور چار یہ بڑے جی نوید نوید نے یہ کیسے سوچا کہ میں اگر اپنے بچوں کو دوسری ماں دوں جس کو ہم نے کہاو ہے ستیلی ماں ایک نام دیاو ہے نیگٹیو بنایاو ہے چاہے فیری ٹیلز ستیلی ماں مگر ہم ستیلی ماں نہیں کہیں گے ہم اللہ میہ کی بھیجی ہوئی ماں کہیں گے ہم ایسے کہیں گے ٹھیک ہے نا اللہ نے جو ماں ان کے لیے بھیجی ہے آپ نے کیسے فیصلہ کیا نوید گھر والوں نے کیسے فیصلہ کیا کہ آپ جو لڑکی چوز کریں اپنے بچوں کی ماں بنانے کے لیے اپنی بیوی بنانے کے لیے اس کا اپنا بھی بچہ ہو آپ نے یہ کیسے سوچا کیونکہ وہ مرد تو یہی سوچتا ہے مرد کے گھر والے بھی لڑکوں کو تو لڑکیاں مل جاتی ہیں جن کے اولاد بھی نہیں ہوتی جو کباری ہو یہ یہ کونسپٹ ہے آپ نے کیا سوچا میں نے یہ سوچا کہ جو جو دکھ سے میں گزار رہا ہوں میرے بچے گزار رہے تو اگر میرا پارٹنر بھی ایسا دکھ ہی ہوگا تو وہی میرے بچوں کو ایک دوسرے کمارا بلکو سائی بلکو سائی بلکو سائی میرے بچوں کو سنبھال سکتا ہے کوئی ایسے نہیں کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں جو پھر بار میں میرے لیے وہ ہو جائے کہ میرے بچوں کا زیان نہیں دیں صرف بس یہ سوچ کے میں نے اپنی امی کو اپنے والد صاحب کو بلا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے مجھے جو میرے دکھ کو میرے ساتھ زندگی برسات بھی بائے بلکل وہ کہہ دے نا تیرہ ہیرے کو کاٹتا ہے تو دکھ دکھ کو کاٹتا ہے یہ کونسیپ اس طرح بھی جا سکتا ہے آپ کیسے آپ نے کیا سوچا دیکھیں صرف نیکی میں آپ کا بیٹا شامل نہیں ہے یہ آپ کنی ہے پورا خاندان نیکی میں آپ کا پورا خاندان شامل ہے اس کا جو عجر اللہ اللہ آپ کی بیٹیوں کو دے گا جو آپ کی خاندان کی بیٹیاں ہیں اللہ اللہ ان کے نصیب اچھا ہے آپ نے کیسے سوچا میں نے جب میں نے شادی کے ان کی شادی کے لیے اس لیے دوسری شادی کی ضرورت محسوس کری کہ یہ بھی بچے ہیں اور جب ان کا رشتہ آیا تو میں نے ان کی بیٹی کو بھی اس لیے اپنے بیٹے سے کہا کے قبول کریں گے یہ ہم اس لیے کہ جب وہ ہمارے بچے کو قبول کریں گی تو ہم بھی ہوں گے بچے لوگ یہ پیاری یہ ایک ساس کہہی ہے یہ باق یہ جو سیگمہ بنا ہوتا ہے کہ زالیم اور یہ آپ یہ دیکھیں یہ تنی پیاری باہر اس سوسائیٹی میں ایک ساس کہہی ہے آپ کی رسپیکٹ بڑھ گئی ہماری نگر اللہ تعالیٰ کی نصر میں اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی آپ کا ایک بیکی ہے اور ہماری دنیا کے لیے بھی ایک لیسن ایک میسج ہے آپ کی بہنڈی ہیں موجود ہیں آپ کی بہنڈی ہیں سیجل کونسی بہنڈی ہیں سیجل آپ کے پاس مائک ہے سیجل آپ کے پاس مائک ہے سیجل پیز آگے پاس کتی بہن ہے آپ کی ایک ہی بہن ہے چھوٹی سفسر سیجل تم سے بھی پوچھا گیا تم سے بھی مشورہ لیا گیا کہ کیا کرنا ہے سیجل بھائی نے پوچھا تھا میں نے کہا اچھی بات ہے آپ شادی کریں ہمارے گر بھی بھابی آئے گی ایک اور بھابی آجیں گی ماشاءاللہت ہے پھر انتے بھی دوستی ہوگی بہن بنیں گی وہ بہن تو ہے نہیں وہ بھابی بہن ہوں گی ہماری ایک اور منی آئے گی ہمارے گا چھوٹی دیکھیں کتنے نہیں پیاری بھاب لوگ کتنے پیار سے ایکسپٹ کر رہے ہیں دل سے ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اس کے دل سے باتیں نکل رہی ہیں کوئی ڈراما اور ایکسپٹنگ نہیں ہے اور کون کون آپ کے ساتھ ہے خاندان کا بڑی بھابی ہے بڑی بھابی ہے بڑی بھابی ہے جی ہرہ بھرہ گھر ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا میں نوید بھائی کی کزن بھی ہوں اور بھابی بھی ہوں اچھا آپ سب لوگ ساتھ رہتے ہیں جی ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں سب ساتھ مل کے رہتے ہیں اچھا تو ہوتا ہے بھابی ہوتا ہے نا کہ اب جو دیورانی ہے وہ کیسی آئیں گی ایک تلک تجربہ ہو گیا پتہ نہیں دوبارہ کیا ہوگا وہ پچھلا جو گزرا ہوں ان کا نصیب اب آگے کی زندگی بہت اچھی ہے ان کی بس ہم یہی دعا کرتے ہیں اور ان کو لے کے ہم بہت اچھے طریقے سے چلیں گے آگے آمین شو مہمین مہت شاہر اور مہت شاہر بہت کون کو نائے سکاندان سے میں نوید بھائی کی بھابی ہوں اور بھابی کی دیورانی ہوں یہ میری نشان ہے آپ دیورانی ہے آپ بھی ساتھ رہتے ہیں جی میں بھی ساتھ رہتے ہیں آپ بھی ساتھ رہی ہے آپ بھی ساتھ رہتے ہیں آجہ مہلنے ہی نے دیورانیو آجہ آجہ تو مینی تو ماشاء اللہ بہت پیاری ہے میری بیٹی کے دوست آگے آجہ آپ کی بھی چھوٹی سی دیورانی ہے بہت نوید بھائی بہت زیادہ بہت زیادہ پیار کرتے ہوں مائید کھو تو اب دونوں مل کے رہیں گی تو مزا آئے گا میری بیٹی کو بھی دوست مل جائے گی مل جائے آمین نویر بھائی یہ مائک آگے پاس کرنا چاہتا رہا ہے بچوں سے پاس کرنا چاہتا نانی بیٹی ہے نانی ارے واہ بھائی نانی آپ نانی اممہ نانی آپ بتائیں نانی جن کے پاندان سے ویسے بھی ہم سب پاند کھاتے تھے اب نانی بولگی کچھ ہاں بھائی نانی آپ بتائیے آپ کی نویر کی دلان آرہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ اکسر ایسا ہوتا ہے جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اس طرح کے فیصلے لینے میں تڑتے ہیں دنیا کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے اس کی بچی ہے پہلے سے آپ نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا ہے خوش کرنا ہے اور آپ نے یہ نیک قدم اٹھا ہے آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا کریں آپ سے پوچھا پھر آپ کو رازی کرنا پڑا یا نہیں نہیں ہم تو رازی رازی ہم تو رازی پہ آپ نے تو وہ فیلم کا ڈائلوگ بول دیا مل جان ہم تو رازی تھے میں تکیر ہی یہ نیا ایک فیلم کا ڈائلوگ ہے ہم تو رازی تھے اب آپ یہ سوچئے کہ اتنی محبت سے یہ پورا خاندان جب رابیہ کو لے جائے گا رابیہ کی چھوٹی کو لے جائے گا تو ان کے ماں کو کتنا سکون ملے گا اور یہ کتنی دعائیں نکلیں گی اگر بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ماں کا دل کر جاتا ہے مگر اگر بیٹی کے لیے اس کے سسرال والے کو تھچھا کرتے تو ماں کے دل سے دعائیں نکلتی یہ ہر ماں کا میں نے ہر ماں کو دیکھا ہے یہ کہ وہ دل سے دعا دیتی ہے یہاں ان کی بہن ہے یہ بھابیاں ہیں یہ اکیلے نوید نہیں عزت سے لے جا رہے ہماری رابیہ کو بلکہ پورا خاندان لے جا رہا ہے اور یہی میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ دنیا میں دکھ نہیں خوشیاں بھی ہیں اور ہر ہر دارکنس کے بعد ایک صویرہ آتا ہے ایک اللہ تعالی اجالہ دیتا ہے تو کوئی بھی اپنی زندگیوں سے نہ کھیلے میں سب کو یہ لڑکیوں کو بولوں گی لڑکیاں اپنی زندگیاں ختم کر لیتی ہیں اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے زندگی ایک قیم کی چیز ہے اور اللہ نے دیئے اس کی امانت ہے ہمارے پاس کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں آپ کو نہیں پتا اس نے آپ کے لیے کتنا بہترین سوچ کے رکھا ایک چھوٹا سا وکفہ وکفے کے بعد ہم اس خوبصورت خاندان کے ساتھ ایک اور فرد جوڑیں گے وہ دو فرد جوڑیں گے رابیا اور اس کی ایک سائل کی بیٹی کی شکل رائنا کی شکل جوڑی جوڑی جب ہوئی تب تو بہت اچھے نظر آرہے تھے اور بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے لیکن شادی کی رات ہی دو گھنٹے کے بعد اس کو کچھن میں جا کے کھڑا کر دیا یہ کپڑوں برتروں کا ڈھیر ہے یہ دھوک پہ سب کے لیے چائے بناو سب کو اس نے کیا صبح کا ناشتہ بھی بنایا اور دوپیر کا کھانا بھی بنایا پھر یہ پالر گئی تیار ہونے والی میں کے لیے سب کچھ کرتی تھی ہر کام کرتی تھی ان لوگوں نے اپنی نوکرانی نکال دی اس کے چکر میں کرنے کو کر بھی رہتی لیکن صلاح نہ ملے تو پھر کیا کریں انسان ہر وقت کا جھگرہ ہر وقت کا فساد بس کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی بات موں کے آگے رکھتے جھگرہ فساد کرتے ہیں جب یہ پیگننٹ ہوئی تو بار بار یہی بولیں الٹا ساؤن کراؤ بیٹا ہے کی بیٹی ہے بیٹا ہے کی بیٹی ہے بار بار یہ بار بار نو جنوری کو انہوں نے اس کو اپریٹ کروا دیا سیزر اور اس میں بچی پیدا ہوئی پھر اس کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا کہ نہیں اب آپ لو جاؤ نہ سکتی یہاں نہیں رہ سکتی تو کام نہیں کر سکتی پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ماں آئی پاکستان ہم نے کہا چلو بھی اب بڑے آگئے ہیں کچھ بہتری آ جائے گی کچھ صحیح ہو جائے گا ان بڑوں نے تو ڈیوازی کروا دی ڈائی مینہ وہ کہتی ہمیں پوتا چاہیے تھا تو یہ پوتی کیوں ہوں اب یہ تو اللہ کی رضا ہے ہم بندہ چاہے کر سکتے موسیقی ایلیٹوال نے تو تھوڑا وہ جو چھوڑی موٹی مشینیں وغا رہا تھیں وہ نہیں دی سامان کروکری میں کافی نکال لیا بیٹ شیٹیں ساری نکال لیا اور ہم لوگ نہیں ان سے لڑ دی سکتے موسیقی موسیقی یہ جو شادی کرتے وقت لین دین ہوتا ہے اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں انہوں نے جو زیور چڑھایا ہوتا ہے لڑکی کو وہ زیور تو شادی کے دوسرے دین ہی اتار کے لاؤ لاؤ تم نہیں سامان سکتی لوکر میں رکھ دیتے ہیں ہم لوکر میں رکھ دیتے ہیں مگر وہ جو بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد سے ماں نے ایک صندوق رہوتا ہے ہر کسی کے گھر میں جس کا جتنا جس کے جتنی حیثیت ہوتی اس حساب سے وہ صندوق کو بھرتی چلی جاتی چلو تین جوڑے ہوگئے چلو فوٹ فیکٹری ہوگئی چلو فلانی چیز ہوگئی جو توفے ماں کے لیے بھی آتے ہیں وہ جوڑے بھی نہیں پہنتی وہ اپنی بیٹی کے لیے رکھ دیتی ہے اور وہ صندوق کب کھلتا ہے جب بیٹی ویدہ ہو رہی ہو کہ لڑکی کی ضرورت کا ہر سمان جس کو نام دیا گیا ہے جہز ماں وہ پورا اس کے اندر کتنی محنت کتنی جوڑ توڑ سے وہ جب سمان جمع کر کے بیٹی کا دلی توڑ دیا تو وہ سمان کیا کریں لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ تو نہیں رہتی شہیتر ہاؤس میں بھابی یہ تو اس کے بھائی اور اس کے امیتی سپورٹیو ہیں درد رکھنے والے ہیں بیٹی کیا تو یہ ان کے ساتھ رہتی ہے آپ کے پاس کیسے پہنچی رہا بھی ہے ادھر ساریم برنی ٹوست کا ایک بہت سپیشل جو سپیشلٹی ہے وہ لیگل ایڈ بھی ہے ہم لیگل ایڈ دے رہے ہوتے ہیں اچھا اس طرح سے جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو ماں باپ نے سمیٹ تو لیا سنبھال تو لیا لیکن لیگلی لڑے کیسے قانونی طور پر کیسے لڑے کیونکہ اس کا سمان روک لیا اس کا حق مہر روک دیا بچی کی مینٹیننس نہیں دی کچھ بھی کر لیں لڑکے والے لیکن بچی کی جو مینٹیننس ہے لڑکا اور لڑکی ہے قانون یا اللہ کی نظر میں اولاد صرف اولاد ہے شیلٹر ہوم میں الحمدللہ یہ اس لیے نہیں رہتی میں خوشوں کہ یہ یہاں نہیں رہتی تھی اس کا کیس ضرور سارم بنی ٹرسٹ نے لڑا لیکن یہ رہتی ماں باپ کے گھر تھی کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں اتنے ظالم ہوتے ہیں لڑکے والے کہ وہ ٹورچر کرتے ہیں یعنی بیوی کو اگر طلاق دے دی اور رٹن طلاق نہیں دی اور آپ پرووڈ نہیں کر سکتے تو گھر میں گھز کے کھیج کے لیاتے ہیں کہ تو ہماری بیوی ہے طلاق کے بعد بھی کلیم کرتے ہیں کیونکہ پرووڈ نہیں ہوتا جب کبھی طلاق ہو تو وہ جب پرووڈ ہوتی ہے جب بلیک ان وائٹ میں آپ کے پاس یونین کونسل سے وہ آپ کے ساری لیٹرز آتے ہیں تو ان حالات میں پھر بچیاں شیلٹر ہوم آ جاتی ہیں یا کبھی ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایک مکتے پروٹیکشن نہیں ہوتی ہوتی ہے کہ یہاں سے نہیں نکال کے لے جا سکتے ہیں یہ رب کا کرم ہے اور کئی دفعہ بچوں کو چھین چھین کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ میرے پاس شیلٹر میں وہ بچی ہیں کہ ماں باپ میں ڈیورس ہو گئی ماں الگ ہو گئی بیوی کو کچھ نہیں کہا بچیوں کو اغوا کیونکہ باپ پر اغوا کا پرچان نہیں کٹتا لیکن میں اس کو کیا لفظ دوں کہ ماں کو بغیر بتایا بچیوں کو لے گئے اور بچیوں کا سودا کر دیا اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ رابیہ نے کیا کیا چیزیں صحیح ہیں اس بق سے جو یہ گزری ہے میں ان لڑکیوں کو یہ بتانا چاہوں گی جو اپنی زندگیاں ختم کر دیتی ہیں اگر یہ ہوتا ہے وہ نہیں سوچتی ہیں کہ ان کی اولاد ہے ان کے پیچھے ہیں ان کے ماں باپ کا کیا ہوگا وہ گولیاں کھاتی ہیں فنائی پی لیتی ہیں خود کوشی کر لیتی ہیں خود کوشی کر لیتی ہیں اپنی زندگیاں ختم کر لیتی ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ربیا کس طرح سملی ہے اور اپنی زندگی گزار رہی ہے اس بچی کے ساتھ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا اس کے اوپر ایک چیز میں کہہ دوں کہ جو بچیاں اپنی زندگیاں ختم کر دیتی ہیں اس کے بعد بھی ان پر سے الزامات ختم نہیں ہوتے یہ میں بتا دوں خدا کے لیے زندہ رہو اور پروف کرو اپنی سچائی کو لڑو حمت رکھو حمت رکھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ کبھی بھی نہق کا ساتھ نہیں دیتا جو میں نے وہ بچیاں بھی دیکھی ہیں تکلیفیں اٹھا اٹھا کے پاگل خانے پہنچ گئیں اور پھر لوگ یہ کہتے دیکھا یہ صحیح کہتا تھا یہ تھی ہی پاگل وہ جب آپ کے پاس آئی تھی تب پاگل نہیں تھی جب وہ آپ کے ساتھ رہی آپ نے اس کو پاگل بنا دیا پھر کہتے دیکھا ہاؤسپٹلی پہنچا دیا مریض تھی ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ فیزیکلی فٹ نہیں ہے وہ مریض نہیں تھی وہ بیمار نہیں تھی آپ نے اس کو کھانا نہیں دیا آپ نے نہ اس کے ذہن کو سکون دیا نہ اس کے جسم کو سکون دیا اس نے آپ کی اولادیں پیدا کی میں ان بچیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے چار چار پانچ پانچ سال میں چار چار پانچ پانچ بچے پیدا کی ہیں یہاں تک کہ چوتھا بچہ ابنورمل ہے اس میں بھی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت ہمیں نورمل بچہ نہیں دے سکی آپ ایک سولہ سال کی بچی کو لے کے جاتے ہو ایک کس بائی سال تک آپ اسے چار پانچ بچوں کی پیدا کی وہ نورمل کیسے رہے گی وہ اعزام بھی عورت پر جس نے آپ کو تین بچے نورمل دیئے وہ چوتھا بھی نورمل دیتی اللہ کے حکم سے آپ اس کو ٹائم تو دیتے اس کو کھانا تو دیتے اس کو ذہنی سکون اور عزت تو دیتے دیتے کچھ نہیں ہیں اور مانگتے اتنا کچھ ہیں کہاں سے لائے گی ہو بچی لیکن ادھا پھر یہی کہوں گی کہ اسی دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھے مرد ہیں جو آپ کو سنبھالیں گے ہمت نہیں ہاری ہے اللہ پہ بھروسہ رکھئے وسیلہ اللہ خود بنا دیتا ہے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی آنٹی آپ کی بیٹی رابیہ جو کہ چہرے سے اتنی معصوم یہ لگ رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے محبت جسے نہیں بھری ہوتی ہے کسی کہ وہ اس کے چہرے سے جھلکتی ہے انسان کی جو دل میں ہوتا ہے وہ اس کے چہرے پر آجا تو اس کی آنکھوں میں آجا تو اس بچی کو کیسے کوئی اتنی تکلیف دے سکتے ہیں بس دینے والوں نے بہت تکلیفات دیئے بہت زیادہ تکلیفات دیئے اتنی دیئے کہ برداشت صفائے ہوئے پھر وہاں سے ڈیوارچ ہوئی یہاں آئی میرے پاس آئی یقین کریں ایسا لگتا تھا کہ بس میں ختم ہوں میرے اندر جان بھی نہیں اور پھر لوگوں کے تانے ایسا ایسے تانے کی بندے برداشت نہیں کرنے میرا خال سے وہ جو تکلیفیں اس نے صحیح ہوں گی سسرال میں وہ تکلیفیں الگ اور جو لوگوں کی زبان ہیں جو ان کے تیر ہیں وہ الگ اس کو بہت مشکل سے میں نے سمالا ہے اس کا دماغ بالکل موف ہو گیا تھا کہتی میری تو بچی ہوئی ہے اولاد ہوئی اس میں میرا کی قصور ہے میرا تو کوئی قصور ہے اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا اسی میں ہوگی اور یہ چیز بھی بہت بات میں ہوئی شادی کی دولن تو کون چائے بنواتا ہے اچھا شادی کی رات پہ آپ اس کو پچھل میں آگئے چائے بنوانی شروع کرتی ہے پہلے برطن دولوائے پھر اس کے بعد لڑکیاں کیا کرتی ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے برداشت کرتی ہیں میں کتنوں گا ایسے کو واقعات ہوتے ہیں جب لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تو بہت سارے خواب سے جا کے لے جاتی ہے یہ ہوگا وہ ہوگا تو نہیں کیا کیا ہوگا ہر لڑکی کی جب تمہاری ہوئی ہوگی جب تمہاری ہوئی ہوگی سب کے خواب ہوتے ہیں جب میری وہی ہوگی سہی سہی سب کے خواب ہوتے ہیں یا جن کے نہیں ہوئی وہ جو منگ لے کے یا خواہشات لے کے جاتی ہیں ہر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے کیونکہ ہمیں بچپن سے اچھا خواب دکھایا جاتا ہے کہ شادی اچھی ہے بڑے ہوکے شادی ہونی ہے امی نے جہج جمع کرنا شروع کر دیا اب وہ نے لڑکے دیکھنا شروع کر دیا ہے پہلے سے بولنا شروع کر دیا ہے بھئی ہم کریں گے پسند تمہارے لیے ہاں کیونکہ تمہاری بہتری کیلئے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں لڑکی کے دہن دماغ میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں میں کہتی ہوں آج کل اپنی لڑکیوں کے دماغ میں ڈالیں پڑھائی کرو بیٹا پڑھائی کرو اپنے پیروں پر کھڑے ہو نصیب بنانے والا اللہ تعالی ہے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور جب آپ کی شادی ہونی ہوتی ہے آپ کے نصیب جڑنے ہوتی ہے اسی وقت شادی ہوتی یہ مز سوچیں کہ کسی بھی رشتہ ہے اسے بھی بیٹی کی شادی کریں کچھ لوگ بچیوں کو بوجھ کی طرح اتارتے ہیں کہ چلو ساتھ دیکھئے بیک گراؤنڈ چیک کریں جانچ پرتال کر کے اپنی بیٹیوں کو دیں خدا آگا جو جلدی شادی کا کہیں ان سے کہیں ہم کری نہیں سکتے جب تک پوری جانچ پرتال نہ کر لیں اور یہ وہ بچی ہے رابیہ کہ جب اس کو چھوڑ چھوڑ کے اس کے گھر میں آئیں تو اپنی ماں کو کہتے رہے کہ نہیں مجھے رات سے پہلے گھر واپس چھوڑیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا دھر ٹوٹے رابیہ تم نے کتنی حد تک تم نے کوشش کی دبھانے کی کیا کیا برڈاست کرنے کے باوجود میں نے ان کی ہر بات ہر ظلم ان کا ساہی ہے میں نے ہر بات برڈاست کیے ہر بات میں منسٹی تھی پوری پوری رات مجھے بے اچھوڑ سونے نی دیتا تھا بس یہ گھcioڑتا تھا میری ٹانگیں دباتی رہے ہاہ پوری رات نہیں سونے گیتا تھا آر خود سارا بین سویا رہتا تھا اور مجھے نہیں سونے دیتا تھا بہت زینی ٹان چاری کرتا تھا بہت زیادہ پیننشن دیتا تھا اور بس میری ٹانگیں دباؤ ٹانگوں میں دڑ دو رہا ہے مجھے بہت زیادہ تنشن دی گی تیسے اور جو گھر پہ باکی اٹھوائی اور کوئی رہتا تھا ساتھ جی نمدے تھی میری دیورٹے دیورانی تھی اور سارا کام کا لوڈ میں روپ پر تھا سارا کام میں گڑتی تھی اور لیکن وہ اپنی بہن کو یا بھاوچ کو نہیں کہتا تھا کہ تم بھی اس کے ساتھ مدد کرو اور وہ کچھ کام کرتا تھا سارا کام آپ کرے کام کرتا تھا کام کرتا تھا کام کرتا تھا اور یہ نارمل پریکٹیس ہے نیدہ اس پر شلٹر میں ایسی بہت ساری بچیاں ہیں کہ وہ کہتی تھی کہ میاں اس کے لہیم شہین تھے تو کہتے ہیں سب کھیچ کے نہیں وہ ایسے مجھے یوں اٹھا کے پھیکتے تھے جیسے کسی پتری کوئی بیجان سی کوئی چیز ہوگی ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ عورت کو پکی ہوئی روٹی کھلاو دنیا کا جب سے پیارا مذہب دنیا کا کسی مذہب میں عورت کو اتنی پروٹیکشن اتنی عزت نہیں ہے ایک چیز ہمارے مذہب میں پروٹیکشن ہے ایسی بہت ساری بچوں کو دودھ پلانے والی جو مائے ہیں اگر انہیں پروپر خوراک نہ ہو یا کوئی اشیو ہے تو وہ اپنے شہر سے اس کے بھی عجرت لے سکتی ہیں بتاو اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنے رائٹس ہماری عورت کو دیئے عورت کے ذمہ ایک کام ہے کہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اپنے شہر کی موجودگی میں غیر موجودگی میں اس کی کوئی بھی امانت ہے چاہے مال کی صورت میں یا اس کی اپنی صورت میں اس نے حفاظت کرنی ہے باقی تو عورت پھولوں کی طرح ہے اس مرد نے پھولوں کی طرح اس کی نشن اما کرنی ہے اس کو سنبھالنا ہے اتنا فرض ہے اس مرد پر اس کے جو مضبوط بازو رب نے بنائے ہیں اس خاتون کو اٹھا کر پھیکنے کے لیے نہیں دنیا کے سامنے حسار کے طور پر باندھنے کے لیے کہ اس کے قریب کوئی نہ آسکے اس کو نقصان کوئی نہ پہنچا سکے نیدہ میں یہ کہنا چاہوں گے کہ جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے ہم لوگ اس کے شادی جلدی کر دیتے ہیں چلو اس کی شادی کر دیتے ہیں بیٹی ہے اس کو مرد سمالے گا نہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس پر زیادہ توجہ دیں وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہو کہ کل کو اگر اس کو مرد نکالتا بھی ہے تو اس کے پاس اپنا گھر ہو اس کے پاس اپنی پیسے ہو کہ وہ بچی کو پالے یا بچے کو پالے اور اپنی زندگی کو گزار سکے اور شادی سے پہلے اس کا ایک اکاؤنٹ پلیز کھلوا دیجئے شادی سے پہلے کھلوا دیجئے اپنا زیور اپنی جو بھی اس کی اپنی پروپرٹی ہے جو بھی چیز اس کا اپنا اون کرتی ہے وہ اس کو اپنے لوگر میں اپنے طور پر رکھے گی میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے طلاق کی صورت میں میں نے تو اس حد تک بھی دیکھا ہے کہ ایسے لے جا کے دھوکے سے چلاک دیتے ہیں طلاق انہیں کہ گھر سے وہ اپنی کوئی چیز اٹھائی نہیں سکتی ایون میں نے یہاں تک دیکھے کہ خدارہ جو بچیاں پڑی لکھی ہیں اپنے سرٹیفیکیٹس اپنی ڈگریز وہ بھی اپنے لوگر میں رکھنا کیونکہ اس کے بعد انہیں ڈگریز بھی نہیں ملتی ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اس سے انہیں فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا سرسال والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن روکتے صرف اس لیے تاکہ اس کو عذیت ملے اور یہ زندگی اپنی بہتر نہ بناتا ہے نظر رشتے بننے رشتے ٹوٹنے کئی دفعہ نصیبوں کے کھیل ہوتے لیکن خدا کے عذیت نہ دی دونوں انسانوں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی سیچویشنز کچھ ایسی بن جاتی ہیں کہ رشتے ٹوٹ جاتے یہ نصیب کی بات ہوتی ہے لیکن رکھیں یا چھوڑیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو عزت سے چھوڑو اور عذیت دینے کی کوشش نہیں کرو ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد بہت ہو گئے یہ دکھی بات ہے ہم ایک نئی زندگی کی شروعات سیکنڈ چانس فر آبیا سیکنڈ چانس فر نوید اور اس سب میں ہیں ان کے تین بچے اپنی خوشی اور بچوں کی خوشی ایک ساتھ لے کے چلنا ہے اب اب انہیں اس طرح کا رشتہ نبھانا ہے کہ لوگ بھی صالح دیں ان کے رشتے کی ان کے اوپر ذمہ داری بھی ہے رشتے نبھانا مشکل کام نہیں ہوتا اگر دونوں طرف سے برابر ایفرٹ کی جائے اور دونوں طرف رابیہ کی فیملی کو میں بہت اپریشیٹ کروں گی کہ رابیہ کے ساتھ صرف ماں نہیں ان کے بھائی بھی بیٹھیں کیونکہ وہ بچے ہیں جن کو بھائی سپورٹ نہیں کرتے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور بہت پیار ہیں ان کے بھائی جو اپنی بہن کے پیچھے کریں اور یہاں میں آپ کو یہی بتانا چاہا رہی ہوں کہ حاضر تھام خوش نہیں ہے ان کے خوشی میں بلکہ ہماری برینڈز بھی خوش ہیں اور اس خوشی میں ہیلز نے بائیک گفٹ کرنی ہے اور فٹوئر گفٹ کرنا ہے جن کا کہنا ہے ٹرینڈی اینڈی ایک خوبصورت سی شادی میں ویلکم ہوگا آپ لوگوں کا دو کپلز ہوں گے ہمارے ساتھ سمرین اور فیصل رابیہ اور نویر اور یہ پانچ بچے جن کی خوشی میں ہم بہت خوبی شامل ہوں گے گوڑ مارننگ پاکستان چھوڑ سے بریک کے بعد رہی ہے ہمارے ساتھ ویلکم باک گوڑ مارننگ پاکستان اس دفعہ ہمارے ہم نے ہائیجیک کر لیا سارم برنی ویل فیر ٹرسٹ کے دو کپل اور ہم لے جارے ہیں اپنے ای آر وائی اور وہاں سے ہم کریں گے دو کپلز کی شادی ایک ساتھ اور صرف دو کپلز کو خوشیانی ملیں گی پانچ بچوں کو ایک کمپلیٹ فیملی ملے گی ای آر وائی کی اور سارم برنی ویل فیر ٹرسٹ کی ایفرٹ سے اور آپ لوگوں کی ایفرٹ سے ہمارے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی شادی کو اور خوشکوار اور خوشیوں سے بھرپور بنانے میں ہلپ کی ہے جب بھی آپ شادی پہ جاتے ہیں سلامی لے کے جاتے ہیں تو ان کو سلامی کہاں کہاں سے ملیے مجھے یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ان کے چہروں پر مسکرہت بکھی رہے گی دولا دولا ہوں آپ کو دولانے تو مل رہی ہیں ماشاءاللہ سے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ہیل کی طرف سے بائک مل رہی ہے دونوں دولا ہوں کو مولٹی فارم کی طرف سے ساتھ نبھانے کا بیڈروم سیٹ مل رہا ہے پھر این ایکس کی طرف سے جو کہتے ہیں سمپلیفائنگ لائف سٹائلز یعنی ان کی زندگی ہر گھر میں کیا ہوتی ہے لڑائی کام 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 زیادہ ہے اب آپ لوگوں کے گھر میں کام کیسے کام ہوگا کیونکہ این ایکس دے رہا ہے آپ کو جوسر اوون ٹوستر مائکرو ویو وون فوڈ پرسیسر کٹل سانڈوچ میکر واشنگ ماشین وارکنگ کینر اور بہت کچھ تو دیکھئے بھائی یہ تو کام کی تو چھٹی ہو گئی کیوں خاندان والوں خوش ہو اور ان لوگوں کو بہت سی دعائیں شیلٹر ہوم میں ملیں گی میں احیشہ کہتی ہوں یا اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں اور ہم ان سب کو یاد رکھتے ہیں جو ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں ان کے لیے تو خیر اللہ ہی بہت کرم کر دیتا ہے اور اے آر وائی جوہلس کی طرف سے دولنوں کے لیے جولری بھی ہے تو آئیے جی ان کی خوشیوں کو دوبالہ کرتے ہیں اس پورے ویک ہم لے اڑے آپ کے دولن اور یہ پیار پیارے بچے بھائی آپ آکے پہنے شادی منائی ہے مجھے خوشی ہے کہ اے آر وائی اتنے پیارے کاموں میں یہاں سے انہیں لے اڑتا ہے اور یہ پیارا کام خاص طور پر اس لیے ہو رہا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک لڑکا جس کی بیوی نہیں ہے اس کے دو بچوں کو ایک ماں مل گئی ہے اس شادی سے ایک لڑکی جس کو یہ کہہ کے دھتکار دیا گیا کہ تم نے ایک بیٹی پیدا کی ہے اس کو دلہ کے ساتھ دو پیارے پیارے بچے مل گئے جس میں ایک بیٹی بھی ہے اور یہاں بچوں کو نئی ماں مل گئی یعنی کہ چار نے کمپلیٹ فیملیز کو ہم نے کمپلیٹ بنایا ہے آپ کے تعاون سے آئیے جی دعاوں کے لیے نانی بھی ہمارے پاس موجود ہیں ان بزرگ کو بھی ہم ضرور ریجسٹر کریں گے نانی بھی ہیں ساتے بھی ہیں تو آئیے جی اس خوبصورت رشتے کی شروعات کرتے ہیں بہت ساری دعاوں سے یہ چاروں یہاں بیٹھے میں میں کوئی رسم لڑکا لڑکی کی پوری شادی میں اکیلے نہیں کروں گی ان کی پوری کمپلیٹ فیملی ہوگی ان کے سارے بچے ہوگی وہ تو ہاتھ میں آنی نہیں ہے رائینا وہ تو ہاتھ میں آنی نہیں ہے تو چلو ہار پناتے بھئی رسم شروع کرتے ہیں چلو بھئی اپنی بیہن کو پگڑ کے بیٹھو آؤ ادھر ہوزیفہ ایدھر آؤ ہوزیفہ ایدھر آؤ چلو ہوزیفہ چلو ہوزیفہ سب سے پہلے ہم ہار کس کو پہنائیں گے لڑکیوں آؤں نا سب سے پہلے ہم ہوزیفہ کو ہار پہنائیں چھیکے نا چلو بھئی یہ پہناؤ پہلے بچوں کو پہناؤنا ہار آجو بنیتا سندر سمائے میں سے چھوٹی سے اس کو نہیں پہنائیں گے یہ کہیں ساس نہیں آدھا اس لئے آپ پہننے اور جی ساس کو پہنائیں گے یہ ان سب کی خوشی ہے یہ گھر اکیلے لڑکا اور لڑکی سے نہیں جڑتے خاندانوں سے جڑتے اور اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے جب خاندان ہوتے ہیں سارے خاندانوں کو بہن کو بابیوں کو سب کو پہنائیں گے بابی آئیے نا مندی موجبچے حسنان کڈڑا دل کی رنگنا کڈڑا کڈڑا دل کی رنگنا کڈڑا چڑ دی چاندنی کڈڑا مندی موجبچے حسنان کڈڑا دل کی رنگنا کڈڑا کڈڑا دل کی رنگنا کڈڑا مندی موجبچے بچے حسنان دل کی رنگنا کڈڑا 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 مندی موجبچ کڈڑا دل کی رنگنا کڈڑا کڈڑا مندی موجبچے حسنان کڈڑا 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 موسیقی 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 موسیقی